السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگراف جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وائٹ تیتر کے بچوں کی نشانی کے متعلق بتاؤں گا ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا ہے اور اس پر میری پچھلے سال کی ویڈیو تو موجود ہے لیکن اس سال ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ کچھ دوست میں وہ وائٹ تیتر کے بچے خریدنا چاہتے ہیں مجھ سے بھی رابطے کیے اور شوق بھی ہے ان کا لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وائٹ تیتر کے بچوں کی نشانی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلیتا ہے کہ یہ تیتر کے وائٹ بچے ہیں وائٹ تیتر کے بچے ہیں یا ایرانی کے بچے ہیں یا کسی اور کے بچے ہیں اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ تیتر کا شوق بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کچھ سال پہلے نہیں تھا یعنی آٹھ تس سال پہلے اگر ہم چلے جائیں نا تو وائٹ تیتر جو تھا یہ وائٹ اور سلیٹا یہ بوسکی یہ نہیں تھے اس دور میں چار ہی تیتر ہوئے کرتے تھے کالا جنگلی اور اس کے بعد جو ہے ایرانی اور دکنی تو اس کے بعد جو ہے سلیٹا آگیا وائٹ آگیا اس کے بعد جو ہے وہ سلیٹا آگیا اس کے بعد پھر بوسکی آگیا اب ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے تو فیلحال جو ہے یہی چاہ رہے ہیں اکثر دوست اس کا شوق بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں کافی جو لوگ ہیں نا لوٹ رہے ہیں وائٹ تیتر کے بچے بنا کے نا وہ ان کو لوٹ رہے ہیں جو سادہ لوگ انسان ہیں نا وہ دوکھے میں آ جاتے ہیں اور ان کی جب پیسہ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وائٹ کے بچے ہوتے بھی نہیں ہیں اصل میں جو وائٹ تیتر کا بچہ ہے پہلے یہ بالکل ایرانی کی طرح ہوتا ہے سہم اسی طرح ہی ہوتا ہے بعد میں یہ وائٹ ہوتا ہے کچھ اڑھائی تین ماہ کے بعد وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کچھ ساتھ آٹھ ماہ کے بعد شروع ہوتے ہیں کچھ بہت کم پہلے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں باقی ان کی لینے ہوتی ہیں فاسٹ بلڈ لائن میڈیم بلڈ لائن اور سلو بلڈ لائن پہلے ہم کر لیتے ہیں فاسٹ بلڈ لائن کے متعلق بات جن بچوں کا ریزلٹ ہو جتنا زیادہ چھوٹو عمر میں آئے گا اس کو ہم فاسٹ بلڈ لائن کہیں گے مثلا تین ماہ کا ہے مطلب کہ ویسے ماہ بھی نہیں دیکھنے چاہیے آپ کو سائز دیکھنا چاہیے بٹیجر سائز ہے اور اس نے ریزلٹ دینے شروع کر دیا ہے تو ہم اس کو فاسٹ بلڈ لائن کہتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس سے بڑا ہے تو اس کو ہم پھر میڈیم سائز کہتے ہیں اور جو تقریباً آٹھ ماہ کے بعد سرٹ آٹ ہوتا ہے اس کو ہم سلو بلڈ لائن کہتے ہیں اب یہ تو ہو گئی ان کی تین قسمیں لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فاسٹ بلڈ لائن کا جو بچہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی پہلے وائٹ ہو ہو سکتا ہے وہ شروع میں بڑا تیزی سے وائٹ ہونا شروع ہو جائے درمیان میں آکے رک جائے اور جو آٹھ ماہ کا بچہ جو تھا پتھا وہ اس سے پہلے کلیر ہو جائے یعنی فل وائٹ جس کو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پہلے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پہلے وائٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو فاسٹ بلڈ لائن کہتے ہیں جو بعد میں ہوتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے اور جو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے اور وہ لیٹ ہوتا ہے تو کچھ جو تیتر کے بچے ہیں یہ سال کے بعد بھی وائٹ ہوتے ہیں اچھا مزے کی باز یہ ہے کہ کچھ فل وائٹ تیتر کے جو تیتر ہیں جب وہ فل تیتر بن جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر بیک مطلب بیک ہو جاتے ہیں پہلے وہ وائٹ پہلے تو ایرانی تھے پھر فل وائٹ ہوئے اور وائٹ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایرانی کی طرف آ گیا ہے ان کا جو کلر تھا وہ ایرانی ہو گیا تو اس طرح کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پراپر بریڈ نہیں ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ فلا ملک کی بریڈ ہے کوئی جینئر بریڈ نہیں ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے پہلے یہ تقریباً ایرانی سے ہوئے آپ جو ہے کچھ دیسی تیتر ہیں جنگلی پچھلے سال اس کے ساتھ بھی ایک بچہ دیکھا گیا تھا بلکہ اس کو پکڑا گیا تھا شکاری نے پکڑا وہ میرے پاس لے کے آیا وہ تقریباً بٹیر سیز کا تھا اور فل وائٹ تھا صرف دم میں جو اس کی دم ہوتی ہے اس میں صرف ایک پر باقی تھا باقی فل جو تھا نا وہ وائٹ تھا تو بس یہ قدرت کا کوئی سسٹم ایسا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ چکور کے ساتھ اس کو کراس کرایا ہو گیا جو وائٹ چکور ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ کراس کرا کے ان کی بریڈ لی گئی ہوگی کچھ دوست کہتے ہیں نہیں یہ ایران میں پائے جاتے ہیں لیکن میں نے مختلف طریقوں سے اس کی تاقی کی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے یہ قدرت کی طرف سے یہ سسٹم ہوا ہے بہرحال ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی نشانی کیا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے وائٹ تیتر کے بچے ہوتے ہیں نا کچھ دوست تو پار دکھاتے ہیں ان کے پار جو ہوتے ہیں وہ وائٹ نکر رہے ہوتے ہیں تو جو خریدنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ اس کے پار وائٹ ہو رہے ہیں تو یہ وائٹ کا ہے یا خریدنے والا دیکھتا ہے یار اس کے کچھ پار وائٹ ہے شاید یہ جو وائٹ ہے پار نکر رہا ہے تو یہ وائٹ ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ ایک خاص قسم کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے پاروں میں زیادہ تر جو پار کا درمیانی حصہ ہے وہ سفید ہوتا ہے جو شروع والا حصہ ہے وہ بھی ایرانی کی طرح ہوتا ہے اور اینڈ پہ بھی ایرانی کی طرح ہوتا ہے تو درمیان کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے جو اڑنے والے پار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ وہ سفید ہوتی ہے جگہ اس کے علاوہ کچھ جو چھوٹے پار ہوتے ہیں جو جسم والے پار ہیں ان میں بھی بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے کچھ ڈاٹ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ وائٹ ہوتا ہے وائٹ ہو جائے گا یا ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اس قسم کے دھوکے میں نہ آئے وائٹ دیتر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے چونج جو ہے نا وائٹ شروع وائٹ جو ہے نا چونج وائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور چونج بھی تقریباً سار والے حصے سے نا آگے کی طرف وہ لے کے آتا ہے ایستا ایستا وہ وائٹ ہوتی جاتی ہے وائٹ ہوتی جاتی ہے تو پھر وہ فل وائٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے سار میں پار نکلتے ہیں چھوٹے پار ہلکے ہلکے نا وہ وائٹ نکلتے ہیں اور اس کے بعد باقی جسم پہ پار آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے پار ہوتے ہیں وہ بھی وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آریڈی موجود ہوتے ہیں ان کو ویوپی وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں پہلے چھوٹ چھوٹے ڈارٹ بڑھتے ہیں پھر وہ ہی ڈارٹ بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ہیں آخر وہ جو پورا پار ہے وہ بھی وائٹ ہو جاتے ہیں جو نئے پار آتے ہیں وہ بھی وائٹ ہی نکلتے ہیں تو اس طرح سے یہ تیتر وائٹ ہوتے ہیں بارال اگر آپ نے شوق کرنا ہے آپ تو صرف وائٹ کا ہی شوق ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ پٹھے لیں جو ریزالٹ سٹارٹ کر چکے ہوں یعنی کم از کم ان کی جو چونچ ہے وہ وائٹ ہو چکی ہو یا کم از کم آدھی یا اسے بھی کچھ کم جو ہے وہ وائٹ ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی ایج کی آئی جتنی چھوٹی عمر میں وہ ریزالٹ دے گا اتنا ہی وہ فاسٹ برال لائن کہلائے گا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے باقی کچھ جو آٹھ نو دس ماہ کے بعد آپ کو لگتے ہیں نا دس ماہ کے بعد کوئی تھوڑے سے پار آئے ہوئے ہیں تو باقی رانی کی طرح ہے اس میں کوئی تھوڑے پار ہوئے ہیں تو اس کی طرف آپ نہ جائیں کوشش کریں ایسے جو ہیں پٹھے آپ نہ لیں یہ بھی حقیقت ہے کہ فل تیتر کے جو ہیں نا بچے فل وائٹ تیتر کے بچے بھی بعض دفعہ وائٹ نہیں ہوتے یا بعض دفعہ کوئی تیتر جو ہوتے ہیں پائیڈ ہوتے ہیں اسی پرسنٹ یا نوے پرسنٹ وائٹ ہوتے ہیں یا ستر پرسنٹ تو بعض دفعہ ان کے جو بچے ہیں وہ وائٹ فل وائٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ضروری ہے کہ فل وائٹ تیتر کے اگر بچے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہی وائٹ ہوں گے ایسا جو ہرگس نہیں ہوتا بعض دفعہ اس میں کچھ جو ہیں وہ پیلے بھی رہ رہتے ہیں ایرانی کلر میں بھی جرہ رہ جاتے ہیں اور کچھ آدھے وائٹ ہو کے رک جاتے ہیں کچھ پچتر پرسنٹ وائٹ ہو کے رک جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ